گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین علی جنável مولانا خسین اختر صاحب قبلہ جوarial سے ایران موجود ہے تحران سے میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں اور اس کے بعد میں موطرم نصیر آسمی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ حجت الاسلام والمسلمین علی جنmp مولانا شمیم الحسن صاحب کے حمراہ رہیں تاکہ ان کے خیالات ہم سن سکیں مولانا حسین اختر صاحب قبلہ سے میں گزارش گزاروں ایک بلندرین نعرے صلوات ان کا استقبال کریں اللہم السلام قالا مولانا امیر المؤمنین حضرت علی بن عبی طالب علیہ السلام یا کمیل حلقہ خزان الاموال وهم احیاء والعلماء باقون ما بقیت دہر عیانهم مفقودت و امثالهم فی قلوب موجودت عزیزانِ گرامی آپ سب کی خدمت میں ان شخصیات کے گزر جانے پر تسلیت و تازیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگارِ عالم ان کے درجات کو بلند فرمائے اور آج شبِ جمعہ ہے ہر ایک مرنے والے کو امامِ حسین علیہ السلام کا مہمان فرار دے رہی آمین عزیزانِ گرامی مولاِ کائنات نے جنابِ کمیل سے فرمایا کہے کمیل دولت مند سروت مند سبھی ہلاک ہو جائیں گے مردہ ہیں لیکن زندہ ہیں بظاہر اور علماء اس وقت تک باقی رہیں گے جب تک کہ زمانہ باقی رہے گا کیوں اگرچہ علماء ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کا جسم نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے لیکن ان کی یاد دلوں میں باقی رہتی ہے ان کا ذکر دلوں میں باقی رہتا ہے آخر کون سی ایسی وجہ ہے کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی زندہ ہیں اور ان کی یاد لوگوں کے دلوں میں باقی ہے یہ ایک سوال ہے جس کا جواب ضرور ہونا چاہیے اور میری نظر میں اس کا جواب یہ ہے کہ علماء کے دلوں میں باقی رہنے اور ان کے زندہ رہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کا قلم قلم وہ عظیم نعمت ہے عابِ حیات ہے جس کی وجہ سے علماء ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اگرچہ نظروں سے اوچھل ہیں اسی لئے قرآن کریم نے بھی قسم کھائی ہے نون والقلم وما یسترون اور خود پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا ہے مداد العلماء افضلو من دمائی شہداء علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے آخر پیغمبر اسلام نے یہ کیوں فرمایا کہ جبکہ ہم سب جانتے ہیں پڑھتے ہیں ملاحظہ کرتے ہیں مشاہدہ کرتے ہیں کہ جب شہید میدانِ کارزار میں جاتا ہے دینِ اسلام کے دفاع کے لیے اس کی بقا کے لیے تو اپنی جان کا نظرانہ پیش کرتا ہے اور خون میں لطپت ہو کر زندہِ جاوید ہو جاتا ہے لیکن پیغمبر فرما رہے ہیں کہ علماء کی سیاہی شہداء کے خون سے افضل ہے وجہ یہ ہے کہ علماء جو کچھ لکھتے ہیں شہید جاتا ہے ایک موقع پر زندہِ جاوید ہو جاتا ہے اپنی شہادت پر فائد ہو جاتا ہے لیکن علماء اگر زندہ ہیں تو بھی تبلیغِ دینِ اسلام کرتے ہیں اور اگر اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو بھی اپنے آثار چھوڑ جاتے ہیں اور جتک یہ آثار باقی رہتے ہیں ان کی یاد دلوں میں موزن رہتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ میں یہاں پر پروگرام الہاباد میں ہو رہا ہے اور سرکارِ اللہمہ جوادی کا سب پر احسان ہے پوری قوم پر پوری دنیا کے مسلمانوں خصوصاً شیعانِ حیدرِ کررار پر ان کا میں ایک شیعر یہاں پر کیوں علماء زندہ ہیں ان کا ایک شیعر مجھے یاد آ رہا ہے آپ فرماتے تھے کہ جب تلق دہر میں آثارِ قلم زندہ ہیں جب تلق دہر میں آثارِ قلم زندہ ہیں ہم یہ سمجھیں گے پسے مرد بھی ہم زندہ ہیں تو علماء کا قلم باقی باقی زمانت ہے اور دوسری وجہ یہ ہے کہ علماء کا احترام ہر ایک کے لئے واجب ہے میں ان علماء کی بات کر رہا ہوں جو واقعاً قابلِ عظمت ہیں باقرامت ہیں باشراپت ہیں جسے عیمِ معصومین نے سراہا ہے ایک تو ان کا قلم جو انہیں زندہ رکھے ہوئے ہیں دوسرے ان کا احترام اور ان کی عظمت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل ہمارے امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل جیسے ہیں جو پیغمبر نے یہ فرمایا شاید وجہ یہ رہی ہو جو میرے ناقض ذہن میں ہے کہ انبیاء اللہ کے پیغام کو وحیِ الٰہی کو پہنچانے کے لیے امت کو سہراب کرنے کے لیے اور نسلوں کو پاکیزہ بنانے کے لیے مبوس ہوئے تھے اس دنیا میں آئے تھے انہی کے مشن کو علماء آگے بڑھا رہے ہیں اور یہ سلسلہ جنابِ کولینی جنابِ شیخ صدوق علیہ الرحمہ سے لے کر امام خمینی رحمت اللہ علیہ تک اور امامِ خمینی رحمت اللہ علیہ تک آج کی دنیا تک آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے یہ علماء ہیں جو انبیاء کے رسول کے معصومین کے مشن کو آگے بڑھا رہے ہیں اسی لئے شاید پیغمبر نے فرمایا ہو کہ علماء و امتی کا انبیاء بنی اسرائیل اور اسی طرح سے حدیث میں ہے کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں اس کی بھی علت یہی ہے کہ ان کے علمی اساسے کو ان کی علمی چیزوں کو ان کی شخصیت کو قرآن کو وحیِ الٰہی کو تعلیماتِ اسلامی کو یہی علماء ہیں جو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں اب انہی عظیم ہستیوں میں بزرگ اور معتبر و محترم علماء کے درمیان ہمارے ایک عزیز دوست نہایتی عزیز دوست ہمارے ہرپل کے ساتھی مولانا حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید قمر غازی صاحب علاللہ مقامہو تھے قمر غازی صاحب کی ایک سب سے عظیم صفت یہ تھی کہ وہ ہمیشہ سب سے مسکرا کر ملتے تھے اور جیسا کہ قمر سلطان صاحب نے فرمایا معنویت کے اعتبار سے وہ نہایتی اتم درجے پر فائز تھے مولانا قمر غازی صاحب نے اپنی علمی سفر کا آغاز حوض علمیہ مظفر نگر سے شروع کیا امام حسین مظفر نگر سے اس کے بعد انیس سو سنتانوے اسوی میں ایرانی اختبار میں کامیاب ہوئے اور انیس سو اٹھانوے اسوی میں حوض علمیہ کم تشریف لائے حوض علمیہ کم آنے کے بعد ان کا ایڈمیشن ان کا داخلہ مدرس امام خمینی رحمت اللہ علیہ میں ہوا انہوں نے نہایتی جافشانی اور بڑی بہنت کے ساتھ کارشناسی یعنی بیئے معارف اسلامی کے موضوع پر امام خمینی سے انجام دیا اور اس کے بعد اسی مدرس امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے کارشناسی ارشد یعنی ایمے کی ڈگری قرآن و تفسیر اور حدیث پر مکمل کیا اس کے بعد آپ کم میں تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ نے علمی کاوشیں بھی بہت کی پرہنگی ثقافتی امور میں حصہ لیا اور کم کے بعد مراجعہ کے دفاتر سے مراجعہ کیا رجوع کیا انہیں دعوت دی گئی لہذا انہوں نے تحقیقی امور پر بھی بہت کام کیا خصوصاً سن دو ہزار پانچ میں انہوں نے آیت اللہ سستانی متضی اللہ العالی کے ادارے عالو البحث سے وابستہ ہوئے اور وہاں پر خدمات انجام دی سستانی ویب سائٹ اردو کا کام انجام دیا ذمہ داری سنبھالی اسی طریقے سے الشیعہ ڈاٹ کام قرآن کریم سائٹ اور نحجر بلاغہ سائٹ کا اردو اور ہندی میں ترجمہ بھی کیا سائٹ کو سمالا اور اس کی ذمہ داری بڑے اچھے انداز سے نباتے رہے مولانا قمر غادی صاحب مرہوم کا قلم بہت اچھا تھا لکھتے تھے موتبر لکھتے تھے کم لکھتے تھے مگر موتبر اور مستند لکھتے تھے نہایتی متین اور نہایتی ذمہ داری کے ساتھ لکھتے تھے لہذا انہوں نے ان تمام ذمہ داریوں کے ساتھ ساتھ انہوں نے کتابوں کا بھی ترجمہ شروع کیا اور قمر مقدسہ کے مشہور و معروف ادارے محسسہ امام علی علیہ السلام امام مہدی ڈاٹ کام مجمع جہانی اہل البیت جامت المصطفی العالمیہ بنیاد فرہنگی موعود اس طرح کی ویب سائٹ سے وابستہ رہے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ نے اہم اور موتبر کچھ کتابوں کا بھی ترجمہ کیا ہندی زبان میں اے تقادمہ آیت اللہ مکارم شیرازی کی کتاب انہوں نے ہمارے عقیدے کے عنوان سے ہندی میں ترجمہ کیا اسی طریقے سے غرر الحکم ودرر القلم نصیحت کے موتی کے عنوان سے ہندی میں ترجمہ کیا نگین آفرینش کا ہندی میں ترجمہ کیا آیت اللہ قراتی محسن قراتی صاحب کی کتاب تفسیر نور کی پہلی جلد کا ہندی میں ترجمہ کیا اور اسی طریقے سے وہ وقتاً فوقتاً مختلف رسالوں کے لیے مختلف مجلوں کے لیے مزامین اور مقالات لکھتے رہے تعلیمی اور تحقیقی سفر کے بعد انہوں نے جب کارشناسی عرشت اے میں کر لیا تو انہوں نے بعض دوستوں سے مشورہ کیا اور پھر انہیں تنزانیہ سے تبلیغ کی دعوت کی بلایا گیا انہیں لہٰذا وہ وہاں پر ان کی دعوت پر گئے اور انہوں نے دار السلام میں کچھ مدت تک تبلیغی خدمات انجام دی اس کے بعد نیروبی کے نیا میں خدمات انجام دی عرشہ میں امام جماعت کے امام جماعت کے انوان سے خدمات انجام دی فرائض نبھائے چھ سال تک اور یہ جو حضرات افریقہ جیسے ملک کی فضا سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں میں ایک بات ان کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے بہت سے لوگوں سے سنی ان کے موہ سے نہیں سنی دوسروں کے موہ سنی کہ وہ جگہ ایسی ہے افریقہ وغیرہ میں کوئی طویل عرصے تک خدمات انجام نہیں تھا بلکہ وہاں اگریمنٹ کا سلسلہ ہے دو سال تین سال لیکن مولانا قمر غازی صاحب اپنے اخلاقوں کرداروں معنویت کے اعتبار سے چھ سال تک انہوں نے وہاں پر خدمات انجام دی کچھ وجوہات کی بنا پر انہوں نے وطن واپسی کا ارادہ کیا جبکہ وہاں پر بہت سے لوگ انہیں دعوت دے رہتے مختلف جماعتیں انہیں دعوت دے رہی تھی لیکن قمر غازی صاحب وطن آنے کے لئے مصر تھے اور ہندوستان آنے کے بعد انہوں نے اپنے مادر علمی حوضہ علمی امام حسین علیہ السلام کو اپنا مسکن بنایا اور وہاں تدریسی فرائض انجام دیتے رہے تدریس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ہندوستان کے گوشو کنار میں بے حد معتبر انداز سے خطابت کو شروع کیا بلکہ پروان چڑھایا اور ہندوستان کے علاوہ وہ ایران میں قوم تہران مشہد شیراد میں اشرہ مجالس کو خطاب کیا علی پور کرناٹک ممرا ممبئی مٹیا برج گولکتا سلطان پور اور دیگر مقامات پر انہوں نے بہترین طریقے سے اشرہ مجالس کے ذریعے انہوں نے دین مبین اسلام کی خدمات انجام دی آپ کی شخصیت اور اخلاق کی سبھی دلدادہ ہیں سبھی گربیدہ ہیں کیونکہ ان کے اندر وہ خاصیت تھی کہ وہ بہت ہی جلد اپنی ان دونوں اداوں انہی اخلاق اور معنیویت سے اپنا لوگوں کو محبوب بنا لیتے تھے میری بھی ان سے بہت قریبی دوستی تھی چنانچہ ایک دہشت گردی کے خلاف اسفہان میں کانفینس ہوئی تھی اس میں دنیا کے تمام دانشور علماء چاہے وہ جس مذہب سے بھی تعلق رکھتے تھے دعوت دی گئی تھی اور ہندوستان سے ہمارے سوامی اگنویش صاحب کو دعوت دی گئی تھی اور ہندوستان میں مجھے اور قمرغادی صاحب کو دعوت دی گئی تھی یہاں سے ہم لوگ کی دوستی اور قوی ہوئی اور خصوصاً ہماری دوستی ان سے بلکہ ہر وہ شخص جو تحقیقی امور میں کام انجام دیتا ہے میں اس سے برچڑ کر ملتا ہوں اور اپنی محبت کو بھرپور طریقے دیتا ہوں کہ میں بھی اسی راہ کا مسافر ہوں بہرحال اور دیگر حضرات بھی جن کے سلسلے میں یہ خراج عقیدت کے لیے پروگرام رکھا گیا ہے ایک اچھا قدم ہے لیکن میں یہاں پر تمام بانیان ذمہ دار حضرات سے گزارش کرتا ہوں تمام مؤمنین سے گزارش کرتا ہوں کہ صرف سیمینار منقض کرنا ویبینار منقض کرنا مجالس منقض کرنا یہ اپنی جہاں پر اہم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان بزرگان چاہے وہ شاعروں کے فیرست میں ہوں چاہے وہ علماء کرام کے فیرست میں ہوں ان کے آثار کو ان کی شخصیات کو ہم صرف بیان نہ کریں بلکہ کتابی صورت میں پمپلیٹ کی صورت میں لوگوں تک پہنچائیں کیونکہ جب یہ لکھا ہوا ہوگا تو نسل بادی تک جو آنے والی نسلوں تک ان کا تذکرہ رہے گا لوگ پڑھیں گے انہیں یاد کریں گے ان کی خدمات کو سر آن گے اور ان سے اپنے لیے سیرت لیں گے لذا میری گزارش ہے آپ ادراز سے کہ ان تمام بزرگان کی شخصیت کو اور اچھے انداز سے نبھائے کیونکہ ایران میں آیت اللہ مقام معزم رحبری حضرت آیت اللہ لزم سیدہ لیل خامن آئی موتدل علی تمام ایسی بدر شخصیات کے بارے میں ہمیشہ یہی فرماتے ہیں اور تاقید کرتے ہیں کہ ایسی شخصیتیں جنہوں نے اسلام کے لیے خدمت کی ہے جنہوں نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے اور اسلام کو ایسے دور فتن میں بچایا ہے ان کی خدمات کے لیے مختلی طور سے پروگرام منقید کیے جائے مختلی طور پہ ویبنار ان کے آثار کو شائع کیا جائے لہذا آپ دیکھتے ہوں گے خبروں میں سنتے ہوں گے کہ ہمیشہ اس طرح کی شخصیات پر لکھا جاتا ہے ان کے آثار کو زندہ کیا جاتا ہے جدا جن کے اختیار میں تمام چیزیں ہیں چاہے وہ شیری انداز سے ہو چاہے نصری انداز سے ہو ان کے آثار کو زندہ رکھیں اور ان کی خدمات کا یہ سلسلہ اپنے بچوں میں اپنے آنے وائے نصروں تک پہنچانے کی کوشش کریں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبحان اللہ سبحان اللہ